بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے بارڈر پر پاکستان کے لیے بھی انتہائی تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اور دیگر میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اور افغان صحافیوں کی جانب سے کچھ اس طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں جو کہ انتہائی حیران کن اور چشم کشاں ہیں انہی دعوے کے اندر تین انتہائی اہم اور دھماکہ خیز خبریں ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طالبان حکومت پر امریکہ سے بھی بڑا دشمن جو ہے جس دشمن سے مقابلہ کرنا شاید ان کے لیے آئندہ آنے والے وقت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے وہ دشمن حملہ آور ہو چکا ہے اور طالبان کس طرح سے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور طالبان کے وزیر آزم ملہ حسن جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس وقت اپنی ایک لیکڈ آڈیو کے اندر کیوں زارو قطار رو رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس خواب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس سب کے اندر ملہ حسن اور ملہ عبدالغنی برادر کے درمیان کیا لڑائی ہے اور یہ لڑائی کس قدر سنگین رخ اختیار کر چکی ہے یہ معاملات تو ڈسکس ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سرحد پر مزید طالبان کے فوجی اسلحے سمیت جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں اور ویڈیو جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے یعنی کہ ویڈیو کا جو جاری کرنا ہے یہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے کہ باقاعدہ طور پر جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور تیسرے صوبے میں لگاتار ایک ہفتے کے اندر پاکستانی فورسز کے ساتھ مو ماری پاکستانی فورسز کے کام میں خلل ڈالنا یہ سب کچھ اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو تیسری بڑی خبر ہے ناظرین اکرام کے طالبان جو ہیں ٹاپ لیڈرشپ نے کیا پاکستان کی حکومت کو اور فوج کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ سرحد پر ہمارے فوجی ہماری بات نہیں سن رہے ان سے اپنے حساب سے آپ نمٹ لے یہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی ہی حساس ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوگی تین سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو مسنی کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو انفرمیشن کا فلو ہے جس کا میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سی فیک نیوز بہت سا پراپیگنڈا اور بہت سی ایسی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جو ان حالات کو انتہائی نازک حالات کو مزید گھمبیر بنا دیں اور مزید پرابلمیٹک ہو جائے یہ پورے کا پورا معاملہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ معاملات بلکہ اس وقت جو افغانستان کے اندر خود آگ لگ چکی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس سب کے اندر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں بالخصوص ان دی لائٹ آف پاکستان افغان طالبان ریلیشنز انہیں اس کے اندر سٹیٹمنٹ دے کر سب کچھ واضح کرنا چاہیے اور کلیر جو ہے ائر اسے کلیر کرنا چاہیے یہ جو دھندسی پڑی ہوئی ہے اور بہت سی انسلٹینٹی ہے بہت سی چیزوں کا ہم انیلائز اسے اس طرح سے نہیں کر پا رہے یہ چیزیں اس وقت ان کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں اب صحیح نادیر اکرام اس وقت جو بھارتی ہیں اور ان کے بڑے بڑے جرنلسٹ ان کے بڑے بڑے ایکٹویسٹ اور بڑے بڑے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور جب ہم نے بیک ٹریک کیا تو ان میں سے بہت سی ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو پرو طالبان گروپس جو کہ افغانستان کی امراتے اسلامی حکومت کے پرو اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ویڈیوز لگائی جا رہی ہیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈیشنل طالبان جونٹس ور ڈیپلائید تو دا بورڈر ایریاز آف افغانستان ورد طالبان یعنی کہ ایڈیشنل فوجی جو ہیں وہ پاکستان کی سرد پر طالبان بھیج رہے ہیں اور دونوں کے درمیان تعلقات اور اس وقت صورتحال انتہائی ٹینس یعنی کہ انتہائی کشیدہ ہے جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ اعلان ہوا اور پاکستان نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اس معاملے پر ان کے ساتھ افہام و تفہیم ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک طالبان کا سنائپر جو ہے جو کہ نشانے باز ہوتا ہے چھپ کر وہ پاکستان کی ملٹری کے اوپر ماحول بنا کر انہوں نے اپنے سنائپرز تک لگا دیئے ہیں اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں پریزیومیبلی یعنی کہ ظاہری بات ہے ابھی اس پر شک کیا جا سکتا ہے اور یہ ویڈیو کو کنفرم تو نہیں ہم کر رہے لیکن یہ چیز اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ پوٹیج آف طالبان سنائپر ورکنگ آن دا پاکستانی ملٹری ایٹ دا بورڈر کہ بورڈر کے اوپر پاکستانی ملٹری جو ہے اس کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ کیا اب ایک جانب یہ چیز ہے وہیں دوسری جانب طالبان کے آپسی اختلافات ہیں اب ان اختلافات کو بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے اور انہیں بڑے تسلی سے میں آپ کو سمجھاؤں گا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ننگر ہار کے اندر پاکستان کے ساتھ پھڑا ہوا پھر کنڑ کے اندر اب حلمند کے اندر سو دس is the third instance اور تیسرا صوبہ جہاں پر یہ معاملات خراب ہوئے اور ریسنٹ اپنے وی لاگ کے اندر آپ کے سامنے ویڈیو بھی رکھی کہ پاکستان کی فوج پھر بھی پروفیشنل آرمی نہ ہوتی وہاں پر اور طالبان کی طرح کئی آگے کھڑے ہوتے تو کچھ نہ کچھ ہو گیا ہونا تھا اور ابھی تک اچھا خادصہ ہو گیا ہونا تھا اور طالبان والی سائیڈ پر یا پھر افغانستان والی سائیڈ پر اس طرح کی تباہی ہو گئی ہونی تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن ظاہری بات ہے یہی فائدہ ہوتا ہے جب ایک پروفیشنل آرمی ہوتی ہے کہ گولڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور سونے کا حرس ظاہری بات ہے آ جاتی ہے اور ایسے معاملات کے اندر ان کے اپنے گروپس جو ہیں ایک تو مال و ذر اور دولت جو ہے اس کے لیے لڑ پڑے ہیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں افغانستان گولڈ ڈگرز انڈرگ ان بدخشاں پروونس اقارڈنگ ٹو گورنر آف بدخشاں پروونس ایچ منت 300 کیجی آف گولڈ از ایکسٹریکٹڈ طالبان ٹیک ٹوینٹی پرسنٹ جو بدخشاں صوبے کا گورنر ہے اس کے مطابق ہر مہینے 300 کلو گرام کلو گرام سونا بہت زیادہ ہوتا ہے جو یہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس کا 20 فیصد باقاعدہ طور پر طالبان لیتے ہیں اب وہ طالبان میں کون لیں گے یہ ایک بڑا تنافضہ بن چکا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فریش فائٹنگ امند طالبان فائٹرز ان بدخشاں پروونس یعنی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کلیش ہوا ہے اور ظاہری بات ہے جو 20% وہ لے رہے ہیں اپنا حصہ یہاں سے ایکسٹریکشن میں اس کے پیچھے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہے وہیں دوسری جانب سپوٹنک نشیہ کی رشیا کی نیوز اجنسی ہے وہ بھی ان اختلافات کو کنفرم کر رہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں افغان ڈپلومیٹ سیز ریزسٹنس اگینس طالبان یعنی کہ پنشیر کے اندر کندھار کے اندر اور بغلان صوبے جو ہیں یہاں پر طالبان کے خلاف ریزسٹنس اور طالبان کے خلاف محاذ جو ہیں وہ کھلے جا چکے ہیں یعنی ایک جانب عورتوں کا پورے افغانستان میں اتجاد اسے انٹرنیشنل لابی کی سپوٹ وہاں دوسری جانب ان کا گولڈ کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو مارنا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ریزسٹنس کاوٹ کھڑا ہونا ان کے لئے بڑا الارمیں گئے ابھی ملہ حسن کا جو خواب آیا ہے انہیں اور ان کی لیک آڈیو ہے اس پر ہم نے آنا ہے آپ سب سے پہلے یہ بھی دیکھیں یہ ایران انٹرنیشنل کے سینئر کارسپونڈنٹ ہیں افغانستان پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تاج الدین سروش نے یعنی کہ طالبان کے جو اپنے دھڑے ہیں افغان طالبان کے ان کے درمیان بدخشہ صوبے کے اندر فائٹنگ اس وقت جاری ہے پھڑا جاری ہے ایک دوسرے پر گولیاں چلائی جاری ہیں اور ایک ویڈیو بھی انہوں نے چھوٹا سا کلپ ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں اور انبات رپورٹ ہو رہی ہے یعنی کہ باقاعدہ طور پر وہاں پر کییویلٹیز بھی رپورٹ ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی لاشیں گرائی جاری ہیں اور یہ وہی بدخشہ صوبہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر گولڈ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ یہ چھوٹا سا دس بارہ سیکنڈ کا کلپ ہے یہ دیکھیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیگر ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اچھا رہزیر اکرام ایک جانب آپ نے یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا اس وقت اگر آپ نے ان کے مسائل کو سمجھنا ہے تو ان کے آپسی اختلافات حکومت جب ڈیلے ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا جب حکومت اناؤنس ہونی تھی اس وقت حکانی گروپ کندھاری گروپ آپس کے پھڑے بہت زیادہ تھے ملہ عبدالغنی برادر جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے لیکن انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا ملہ حسن جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر وزیر اعظم بنے حیبتاللہ خن جو ہیں وہ سپریم لیڈر تھے تو ملہ عبدالغنی برادر کو اس وقت سائیڈ لائن کرنے اور ان تمام تر معاملات کے اندر انڈین میڈیا نے بڑا پروپیگنڈا کیا جنرل فیض وہاں پر جب گئے تھے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کہا گیا کہ انہوں نے آپسی اختلافات ختم کر رہے ہیں کہ آپس میں نہ لڑو حکومت بناو جس کی ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں آپ پر اور یہ اب جو ہنڈیا ہے یہ بیچ چراہے پھوٹ رہی ہے اور اس سب کے اندر اب چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو پھڑا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملہ حسن جو ہے ناظرین اکرام ان کے حوالے سے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے یہ آڈیو ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ جو ہے دس پندرہ سیکنڈ کا وہ چلوا دوں گا ظاہری بات ہے اس میں انہیں روتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے سنا جا سکتا ہے اور اس سارے معاملے کے اندر ملہ جو ہے ان کے حوالے سے ظاہری بات پچھتو ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا اب بلکہ اس آڈیو کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ سن بھی لیں یہ ناظرین اکرام ملہ حسن ہے اور ان کے حوالے سے آپ یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں طالبان چیف منسٹر ملہ حسن in this leak ڈاڈیو cries and says he dreamed the prophet was disappointed in him and the muslim nation وہ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں زارو قطار کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خواب میں آئے اور انہوں نے ناغواری کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ مایوس ہوئے ہیں ان کی کارکردگی سے اور امت مسلمہ کی کارکردگی سے he is upset of ملہ برادر for dealing with the west he asked him to deal with infidels like the prophet جس طرح سے وہ تعلقات بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح سے چیزیں لے کر چل رہے ہیں اس سے مایوس ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملہ عبدالغنی برادر جو ہیں انہیں اسی طرح سے کام کرنا ہوگا جس طرح سے حضور اکرم نے کیا اب یہ allegedly سامنے آ رہی ہے اور اس کا دعویٰ ظاہری بات ہے یہ تاج الدین سروش اور بلال سروری اس طرح کے کچھ صافی جو ہیں ان کی طرف سے بھی کیا چاہ رہا ہے البتہ اس کی طالبان کے گروپس کے اندر سے بھی ناظرین اکرام کسی قسم کی کوئی مضمت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی اب اس میں جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے کم بھی رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ پھنڈا بھی اس میں ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ملہ حسن کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے ایک ہی واحد ویل وشر کو ان سے دور کر دیا جائے اور اس حوالے سے اب جو بڑا کنسرن سامنے آ رہا ہے کہ آپ انہیں آخری وارنگ ہے سمجھا لیں تو انہوں نے اینڈ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہ آپ خود نمٹ لیں ہمارا کوئی شکوہ نہیں آپ ان کے ساتھ کچھ کر لیں اور اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اپنے حساب سے آپ وہاں پر دیورن لائن پر معاملات کریں اور جیسے نمٹنے آپ نمٹ لیں یہ پانی ہمارے سر سے بھی اوپر سے گزر چکا ہے تو اس وقت اندرونی اختلافات اس طرح کے ہیں کہ ہم ٹوٹلی کابل میں بیٹھی گورنمنٹ یا ایون کابل کے اندر بیٹھی گورنمنٹ کے دو فیکشنز میں سے ایک فیکشن کو اس کے لیے قصور بار نہیں ٹھہرا سکتے اس سب کے اندر یہ ائر کسے کلیر کرنی ہوگی یہ طالبان کو کرنی ہوگی اور یہ معاملہ جو ہے یہ ان کی پوری حکومت اس طرح ٹاپل ہو سکتی ہے اگر یہ آپس میں لڑ پڑے چاہے مالو زر کے معاملے پر چاہے پالیسیز کے معاملے پر دو اختلافات ہیں تو یہ چیزیں اس وقت بڑی گمدھیر ہو چکی ہیں اور اس میں میں ذاتی طور پر سمیتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی ٹاپ لیڈرشپ کو رابطہ کر کے سب معاملے کو کلیر کرنا ہوگا اور پاکستان بھی ظاہری بات ہے ایک بڑا ہی رسپونسبل طریقے سے ہماری فورسز نہ ہم نے کسی بات پر کمپرومائز کیا کام بھی جاری ہے ڈیورن لائن بھی بن رہی ہے ڈیورن لائن پہ بارڈ بھی لگائی جاری ہے فینسنگ بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور کسی صورت ہم اس کام کو روک نہیں رہے اور ہم نے وہاں سے افام و تفہیم سے پھڑا بھی نہیں کیا کیونکہ ہمیں بھی ریالائز ہو چکا ہے کہ وہاں پر وہ خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرلیں ایمیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے ایت کے لوگوں کا بھی رسم ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگبان پاکستان زندہ پاکستان